السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا حوشت حکیم شرف علی شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں حکمتِ اشرفیہ چینل دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی آزمدہ اور مجرب نسخہ لے کر کے حضر ہوں جی ہاں دوستو یہ ان بھائیوں کے دوستوں کے کمنٹس سے میسیجز اور ان کے کال پر ان کے درخواست پر ان کی وزارش پر کہ جو لوگ بلکل پیرے لائسس کے شکار ہیں جو فالج کے شکار ہیں جو گھٹنوں میں کمر میں جوڑوں میں ہڈیوں میں درد کے اور جن کی جو نہ نسیں بلاک ہو چکی ہیں بلکل خون کا دورانیاں گھٹ چکا ہے ختم ہو چکا ہے خون کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جو نہ بند ہو چکا ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ ایک میں سبردست نسخہ لے کر کے آپ کے سامنے حضر ہوں پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو دوستو اس سے پہلے آپ سے وہی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل حکمت اشرفیہ پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں آل نوٹریفیکشن پر جا کر سیٹ کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کی وجہ سے ہماری وجہ سے جس کے آپ ذریعہ بنیں گے کسی بھائی کا بھلا ہو جائے کسی شخص کا بھلا ہو جائے جو مہنگی عدویات بلکل حکیموں سے ڈاکٹروں سے نہیں خرید پاتے وہ اپنے گھر پر اس چیز کو بنائیں دوستو یہ کہنے کو تو بہت تھوڑی سی چیزیں چھوٹی سی چیزیں لیکن یہ واقعیتاً نسخہ ہے جی ہاں دوستو یہ بلکل میں اس لئے بار بار بل رہا ہوں یہ آزمودہ ہے مجرد ہے اور الحمدللہ ہمارے کوئی بھی نسخہ بلکل ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں کہ جس پر ریسرچ نہ ہوا ہو جس کی کوئی تحقیق نہ ہو یہ بلکل تحقیق والی بات ہے کہ اس میں ریزلٹ ہے سمجھ رہے ہیں دوستو تو نسخہ شیئر کرنے لگا ہوں تو آپ غور سے سنیے اگر ہو سکے تو کلم کوپی بھی آپ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو دیکھئے یہ نسخہ جو ہے میں آپ کے سامنے جو لے کر کے حاضر ہوا ہوں یہ فالج یعنی کہ پریلائسس کا ہے آپ جانتے ہیں پریلائسس کی بیماری کو پریلائسس سے جو لوگ پریشان حال ہیں آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ بتلائیں گے آپ کو کتنے پریشان رہتے ہیں کتنا دکھ درد چیننا پڑتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ بلکل وہ خود سے جو ضروریاتی زندگی ہے جو پشاپ پاہنا قضائے حاجت نہانا دھونا گسل کرنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا لیٹھنا کچھ نہیں کر پاتے کمانا معاشیات کا مسئلہ تو بہت لمبا ہے بہت دور کی بات ہے بہت سارے لوگوں کو یہ جوانی میں بھی آ جاتی ہے یہ مرض جوانی میں بھی لاحق ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہیں دوستو ایسا ہوتا ہے دکھ کی بات ہے دکھ کی گھڑی میں پھر مرتا کیا نہ کرتا کہہ کے پھر ہزار ہو جائے کے اپنے پیسے لٹاتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی شفا پھر وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن یہ ہے کہ چیزیں بھی اچھی دینی پڑتی ہے اگر چیز اچھی نہ دو تو پھر اس میں بھی معاملہ رہتا ہے تو دوستو زیادہ آپ کے ساتھ میں باتیں کر کے ویڈیوز کو لمبی نہ کروں تو اس سے پہلے میں آپ سے یہ وطلع دوں کہ یہ جو ہے نسخہ ایک دو تین چار پانچ چھے چیزوں کا یہ نسخہ ہے صرف چھے چیزیں ہیں میں آپ کو تاروخ کرا دوں ہر ایک چیز کی تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے جو ہے نا تیلوں کا تیل ہے تیلوں کا تیل آپ نے لینا ہے تو یہ آپ کسی قابل اعتماد آدمی سے تیلوں کا تیل جو واقعی ہے اگر آپ کو صحیح دے سکتے ہیں ایسا لے لیں ورنہ کسی برانکہ لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بلکل خالص ہو آپ اگر خود سے نکال پائیں تو یہ سب سے اچھی بات ہوگی تیلوں کا تیل لینا ہے آپ کو اور یہ جہاں نا کیا نامے زیتون کا آئل ہے یہ بھی آپ کو لینا ہے تو زیتون کا آئل جہاں نا سب سے برانڈ والا یہ آتا ہے جہاں دوستو سب سے برانڈ والا یہ آتا ہے اس لئے ان کا ہوتا ہے یہ سپیشل ہوتا ہے ماشاءاللہ چاہے تو اگر آپ خود نکال پاتے ہیں تو سب سے اچھی بات ہے کہ آپ زیتون کا آئل خود سے نکالیں اور جو تیسری چیز ہیں ہمارے پاس یہ ہے دارچینی چوتھی چیز ہے جوائن پانچوی چیز ہے لونگ کے یہ تمام چیزیں صاف و شفاف اچھی والی آپ کو لینا ہے جو مارکر میں سب سے اچھا ہوگا اسے آپ خرید دیں اور جو چھٹی چیز ہوگی یہ کافور کافور کی چھٹی کی آپ کو اس میں درکار رہے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تیلوں کا تیل جو ہے نا ایک پاؤ لینا ہے ایک پاؤ تیلوں کے تیل میں آپ نے دارچینی کے ڈیڑھ چٹانگ اور اچھا وائن کے ڈیڑھ چٹانگ اور لونگ کے ڈیڑھ چٹانگ آپ نے لینا ہے یہ تمام چیزوں کو جو ہے نا اس کے اندر ڈال کر آئل کے اندر تیلوں کے تیل کے اندر آپ کو خوب زبردست پکانا ہے بالکل اتنا پکانا ہے کہ یہ تمام چیزیں جل ہی جائیں راکھ نہیں کرنا ہے لیکن مطلب ہے کہ جل جائیں اچھا خاص ہے بالکل یہ تمام چیزیں آپ نے جو نا اس کے اندر چھوڑ دے آئل کے اندر اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ پھر اس کو آپ کو اتار لینا ہے تھنڈی کر لینا ہے تھنڈی کرنے کے بعد زہتون آئل اس آئل کے جتنا بھی یہ آئل ہوگا اس کا آدھا آپ نے زہتون کا آئل اس میں مکس کرنا ہے پھر اچھے سے چلا دینا ہے اور یہ جو ٹکیاں ہیں کافور کے چھے ٹکیاں آپ کو بیس کر بلکل باریک سفوف اور پاورڈر مال کر سکتے ہیں فالج والے پیریلیسس والے اس کو بلکل اچھے طریقے سے صبح شام دوپہر مالش کریں اس کے علاوہ جو درد والے ہیں جوڑوں کے درد گھوٹنوں کے کمر کے درد نسیں بلک ہو چکی ہیں خون کا دورانیاں بلکل بند ہو چکا ہے ایسے تمام لوگ اس کو بلکل مالش کر سکتے ہیں تو دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ یا آپ کے فیملی میں دوستوں آپ بابوں میں کوئی اگر کسی مرض کش شکار ہے تو ایسے تمام لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ نمبر ہمارا دیا ہوا ہے تو دوستوں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ